اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صرف مختصر بات کرنا چاہتی ہوں مگر میں آپ سب کی توجہ ایک بہت ہی اہم نکتے پر لانا چاہتی ہوں ہم جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جب ہم خواتین کی پارٹسپیشن کی بات کرتے ہیں چاہے وہ بوٹر ہو یا چاہے وہ ایک منتخب کرنا نمائندہ ہو تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت زیادہ مضبوط تب ہی ہوگی جب خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ پارلمان میں آئیں گے اب آٹھ فروری کو کیا ہوا سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے اکیس خواتینوں کو جنرل سیڈز پر نومنیٹ کیا وہ الیکشن لڑی مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اکثر خواتین کو اسیمبلی سے ہیرہ پھیری کے ذریعے باہر رکھا گیا فارم سنتالیس کے ذریعے باہر رکھا گیا صرف پانچ خواتین ہیں جو تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہی ہیں پارلمان میں مگر ہم میں سے نو خواتین ہیں جنہوں نے الیکشن ٹرائبیونلز میں اپنے پیٹیشنز دائر کیے ہیں ان میں سے سب سے آگے ہیں ڈاکٹر یاسمین آپ سب جانتے ہیں پتان نے اس حلقے کا چٹھا کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہاں کیا ہوا اس کے بعد قول شعظب صاحبہ ہیں ہماری ویمنز ونگ کی پریزرنٹ سمابیا یہاں بیٹھی ہیں کیسرہ الہی صاحبہ ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں میری اپنی پیٹیشن ہے بہت ساری خواتین ہیں ہم سب نے پیٹیشنز دائر کی بہت ضروری ہے آپ کا ان خواتین کو سپورٹ کرنا کیونکہ جو پیغام دیا گیا آٹھ فروری کی رات کو کہ ہم عورتوں کو کمزور سمجھتے ہیں ہم جو چاہے ان کے ساتھ کر لیں یہ آواز نہیں اٹھائیں گی مگر آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ممبرز اور کارکنان آگے بڑھ رہی ہیں آواز اٹھا رہے ہیں اور یہ لڑائی صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہے ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ ہماری آواز اجاگر کریں گے اب میں صرف ایک موضوع پہ آپ کی توجہ لانا چاہتی ہوں وہ ہے کہ کس طرح ہمیں ہرایا گیا ہمیں زیادہ سے زیادہ ووٹ مسترد کر کے ہرایا گیا جب ہم ریکاؤنٹس کی اپلیکیشنز لے کے گئے تو ہماری ریکاؤنٹ اپلیکیشنز انٹیٹین نہیں کی گئی آج سپریم کورٹ میں تین سیٹوں کو واپس ٹرن کر کے نون لیگ کو دیا گیا ہم کہاں جائیں میرا قاضی فائز عیسیٰ چیف جیسیس صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمیں انصاف کون دے گا جن لوگوں کی ریکاؤنٹ اپلیکیشنز ہی آر او صاحبان نے گوارہ ہی نہیں کیا کہ وہ ایکسپٹ کریں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے حلقے میں ساڑھے سولہ ہزار ووٹ جو ہے مسترد کیا گیا یہ بہت بھاری تعداد ہے اس الیکشن کے اگر ہم پاس ٹرنڈز بھی دیکھیں دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ تو چار ہزار سے زیادہ کبھی ووٹ ریجیکٹ ہوا ہی نہیں یہ ساڑھے سولہ ہزار میں سے ساڑھے بارہ ہزار اڈیشنل ریجیکٹڈ ووٹ ہے جو فارم پینتالیس اور سنتالیس میں فرق ہے یہ ساڑھے بارہ ہزار ووٹ یہاں پر میرے پاس چالیس پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ایک ووٹ جو ہے وہ صرف ایک نمائندے کا تھا وہ میرا تھا اسے مسترد کیا گیا چالیس پولنگ سٹیشنز کی ساری گیم ہے اور اس میں سب سے تاجب اور حیرت کی بات یہ کہ کچھ پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پہ ساٹھ ساٹھ پچاس پچاس ٹوٹل پولڈ ووٹ جو ہے وہ مسترد کیا گیا تو آپ مجھے بتائیے کیا ہم اس کو الیکشن بلا سکتے ہیں یا جیسے سرور باری صاحب نے کہا اس کو کوئی اور ہی نام دینا ہوگا یہ سوالات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ سوالات اٹھائیں گے اور اب یہاں پر باقی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ان کا آنکھوں دیکھا ہاتھ ہے شاہین صاحب اگر آپ پہلے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان صاحب اور بہن مہربانوں نے آپ سے بات کر لی میرا الیکشن یا عسام وعد کا الیکشن تو وہ ہے جس میں آپ سارے گواہ ہیں میرے سے زیادہ بڑے گواہ آپ خود ہیں آپ کو پتا ہے یہ میری کانسٹیوئنسی وہ ہے جہاں آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں جو پرائم منسٹر ہاؤس تھا اس کے اندر میری ایک کانسٹیوئنسی ایک پولنگ سٹیشن تھا جس کے اندر پریزیڈنسی کے ایمپلائیز پرائم منسٹر ہاؤس کے ایمپلائیز دپلومیٹک انکلیو کے ایمپلائیز انہوں نے ووٹ دالنا تھا اور وہاں سے بھی میں بہت بڑی لیڈ سے جیتا ہوں وہ فارم پٹی فائی بھی میرے مخالف کو آپ بتا دیں کہ وہ لے آئے اس پہ آپ فیسرہ کرا لیں یعنی جو آپ کے مختدر ہلکے ہیں یعنی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے کس کو ووٹ دیا ہے اب اس سے آگے چلے جائیں تقریبا 99.9% آپ کے جو آپ کے میڈیا حسز ہیں وہ ساری میری کانسٹیونسی میں آتے ہیں آپ کے سارے ریپورٹرز میکسیمم مجھے اس دن ملے جو تمام پولنگ سیشنز پہ اپنی اپنی ڈیوٹیز ادا کر رہے تھے اور وہ ریزرٹس بھی کمپائل وہ سارے ان کے پاس تھا فوٹوکاپیاں بھی تھی باقی بھی اور جو میں نے پٹیشن فائل کی ہے اتفاق سے اس پہ میں نے جیو سمیت باقی وہ میں نے اپنی پٹیشن میں وہ ریزرٹس کی کاپی کر کے وہ جو آ رہا تھا وہ ریزرٹ میرا رات صبح کے چار بجے تک وہ میں نے ساتھ اس کے ساتھ انیکس بھی کیا ہے اور اس پٹیشن کا حصہ بھی بنائے دیکھیں بات یہ ہے کہ کس کو نہیں پتا آپ کو بھی پتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پتا ہے اتفاق سے اس حلقے میں انٹرنیشنل میڈیا بھی سب سے زیادہ ایکٹر تھا ان سب کے پاس وہ ریزرٹس موجود ہیں لیکن جب ہم رات کو گیارہ بجے تک تقریباً نائٹی نائن پرسنٹ ریزرٹس میرے پاس آ جاتا ہے اسرانباد کا نہ صرف میرا بلکہ اسرانباد کے تینوں حلقوں کا جس میں میں جیتا ہوں تقریباً ایک لاکھ پانچہ دار ووٹ لے کے اور اسی طرح ہمارے عامر مغل صاحب جیتے ہیں چھاسی ازار کے قریب ووٹ لے کے اور علی بخاری صاحب پچھتر ازار کے قریب ووٹ لے کے اور جو ہمارے مدد مقابل تھے ان کے آدھے سے بھی کم ووٹ تھے یعنی وہ آدھے تک بھی نہیں پہنچ پائے یہ سب کو بتایا پھر آپ نے سلمان صاحب نے بہت ساری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا پٹن فاؤڈیشن کی جو ریپورٹ ہے سب سے پہلے ہمارے اسرانباد کی حلقوں کے مطالق آئی ہے جو کہ ڈان نے بری تفصیل کے ساتھ اس کو ریپورٹ جاری کی ہے وہ سب آپ دوستوں نے پڑھی ہوگی اس کے اندر پورا طریقہ واردات جو رہوں نے ڈاپ کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے ہمارے علکے میں میرے علکے میں 387 پولنگ سٹیشنز ہے جس میں سے 180 پولنگ سٹیشنز میں ٹیمپرنگ کی گئی کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر ٹیمپرنگ کی گئی جس طرح یاسمین راشد اور نوازشی والے علکے میں کی گئی کچھ ایسے کیے کہ سویپ کر دیئے بہت سارے علکوں میں انہوں نے 99% یا 100% ووٹ ڈال دی ہے ان کے خاطر میں اور بہت سارے علکوں میں یعنی جو جہاں جہاں یہ ٹیمپرنگ کی ہے وہ 90% پلس اور 80% پلس وہاں ووٹ کی ریشو شو کی ہے اور باقی کے ہر جگہ پہ 45% تقریباً وہ ریشو ہے تو وہ سارا کچھ ریکارڈ اور ثبوت موجود ہے لیکن بدقسمتی سے صرف رائٹ فرم دی بگنگ جس تاریخ سے ہم نے فارم جمع کرایا پہلے ہماری فارم ریجیکٹ کیے ناملیش ریفارم چھینے گئے ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا لیول پلنگ فیل نہیں ملا بلے کا نشان چھینہ گیا یہ ساری چیزیں یہ پری الیکشنز ہیں پوسٹ الیکشن آٹھ کو جب 130 کے قریب ہماری سیٹیں آ چکیں ہم جیت رہے ہیں اس وقت جس طرح رات کو بارہ بجے چیف الیکشنر کا مشر کہیں چلے جاتے ہیں آپ کے پورے میڈیا نے ریپورٹ کیا ہے آج تک اس کا جواب نہیں آیا وہ کہاں چلے جاتے ہیں اور اسی وقت ریپورٹنگ رکھ جاتی ہے آپ کے تمام ٹی وی چینلز کو کہا جاتا ہے کہ کوئی ریپورٹ نہیں کریں گے اور اس کے بعد وہ تین گھنٹے بعد واپس آتے ہیں اور ریزرٹ ریبرس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگلے دن نائم فیبرری کو جو کوئی شروع نہیں کیا وہ آپ کے سامنے ہیں اب میرے حلقے میں ایک چھوٹے سے میں الیکشن کمیشن کے جرائم کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے میں چھوٹی سی آپ کو مثال پیش کروں یہ سلمان کے ساتھ بھی کیا تھا جس کو آئی کورٹ میں بعد میں انہوں نے ریکٹیفائی کر دیا میرے کیس میں ریکٹیفائی بھی نہیں کیا میرے کیس میں فارم فارٹی سیون تین ہے ایک بنایا نو کو ایک بنایا دس کو ایک بنایا بارہ کو اب جو انہوں نے سٹیفائٹ کاپیاں جمع کرائی ہیں بارہ کا فارم فارٹی سیون ہے بارہ فروی کا بارہ فروی کا فارم فارٹی ایٹھ ہے فارٹی نائن ہے اور گیارہ کا نوٹیفیکیشن ہے یعنی ایک دن پہلے کا نوٹیفیکیشن ہے ووٹوں کی گنتی کنسولیڈیشن آف پروسس آف ووٹس وہ اس کے بعد کا ہے اور جب ہم ہائی کورٹ الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں تو وہ صرف یہ کہہ کے ہمیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ جناب آپ ٹیپنل بن گیا ہے آپ مدر چلے جائیں یہ نیف ایسا کرتے ہیں کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن ایٹس سیف وائیڈ اپن ایشو ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ووٹوں کی گنتی بات میں کرتے ہیں اور پھر ان کے جرائم کی ایک اور بڑی وجہ گیارہ تاریخ کو خود میرے کیس میں وہ سٹے لیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ کہتا ہے پروسس آف کنسولیڈیشن اس سسپنڈڈ آپ سارے گواہیں آپ لوگ کی وجودگی میں وہ ہوا پھر میں چلا جاتا ہوں آرو کے پاس وہاں اس در میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی ریٹرننگ آف سار مجھے لکھ کے دیتا ہے رائٹنگ اریجنل کہ پروسس آف کنسولیڈیشن اس پوسپون یہ گیارہ فروی کی بات ہے لیکن گیارہ کو ہی دو گھنٹے بعد وہ ریزلٹ آ جاتا ہے کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن آگیا آپ کا اور پروسس آف کنسولیڈیشن بارہ کچھ آ کر وہ کرتے ہیں وہ بھی ویکڈیٹڈ کی بات میں انہوں نے اور آج تک وہ فیلڈ میں ہے پھر جب ہمارا کیس شروع ہوتا ہے جاج صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ فارم وٹیفائیو اریجنل لے آئیں اور جواب دے دیں وہ جواب دینے اور فارم دینے کی بجائے بھاگم بھاگ تلے جاتا ہے اس دوران آرڈینٹس آ جاتا ہے اور آرڈینٹس کون سائن کر رہا ہے وہ جو ان سے آرے ہوئے ہیں تیمور ملک صاحب سے ماشاءاللہ چیبن سینٹ صاحب اس دن وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ صاحب تھے آرڈینٹس آ جاتا ہے یوسر عطا قلانی صاحب اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں پھر ایکٹ بھی بعد میں آپ کو بتا ہے وہ آ گیا اب بھاگم بھاگ ہمارے مخالفین چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس سے الیکشن کمیشن بغیر سنے ہمیں ایک دن ہی میں ہی آرڈر کر دیتا ہے کہ ریکارڈ سارا طلب کر لیں الیکشن ٹیپنل سے اور کیوں نہ ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں اب سٹیک کی تو پاور ان کے پاس ہی نہیں تو بجائے سٹیک دینے کے سٹیک کا دوسرا طریقہ موڈ اڈاپٹ کیا کہ ریکارڈ طلب کر لیا اور ریکارڈ ہائی کورٹ سے پوچھے بغیر وہاں سے وہ اٹھاتے ہیں اٹھا کر کے الیکشن کمیشن میں بیج دیتے ہیں اور وہ جناب تین دن بعد چار دن بعد وہ آرڈر کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارا ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اس دوران جسس جانگیری صاحب جو ہمارے ٹرانسفر کے سربراہ ہیں ان کے خلاف دیگری کا ایشیو جاری ہو جاتا ہے اور نہ صرف انہی تک وہ محدود رہتے ہیں بلکہ آج تک ہمارا وہ ٹرائل وہ سٹیو ہوا ہے اور جج صاحب کو بیچ میں جو ٹرانسفر وہ چلنے نہیں دیا جارہا اور آج تک ہم پینڈنگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ہمارا ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو ہم اپنے کیس کو آگے چلائیں یہ صرف اور پھر یہ ایک اور بات ان کے میں الیکشن کبیشن کے جرائم کی بات کر رہا تھا دس تاریخ کو ٹرانسفر کرتے ہیں سات تاریخ کو یعنی دس تاریخ تک ایک ٹرابنل فنکشنل ہے دس تاریخ تک سات تاریخ کو ایک نوٹفیکشن جاری کرتے ہیں کہ اسلام آباد روالپنڈی کے لیے ہم نے نیا ٹرابنل بنا دیا بھائی آپ نے ابھی ٹرانسفر آرڈر تو پاس نہیں کیا ٹرانسفر کا فیصلہ نہیں ہوا ایک الیکشن ٹرابنل فنکشنل ہے وہ کام کر رہا ہے اور سٹیپ تو آپ کی پاور نہیں ہے اس کی آپ اپلیٹ آثارٹی تو ہے نہیں آپ نے کس طرح اور کس آثارٹی کے طرح آپ نے سات تاریخ کو یعنی نوٹفیکشن کر دیا سات جون کو کہ جناب آپ کا کیس ٹرابنل ہم نے نیا بنا دیا اور دس تاریخ کو ٹرابنل اس نئے کو آپ نے شفٹ بھی کر دیا تو یہ ساری بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ ٹائم شاٹ ہے میں بہت ساری باتوں میں نہیں جانا چاہتا سمپل بات یہ ہے کہ اس وقت اس کرپ سسٹم کو بچانے میں جو پرسیپشن ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ انگلیاں جا رہی ہیں جسٹس خاضی فائیسہ صاحب کی طرح ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے پچیس اکتوبر کو چلے جانا ہے تاریخ میں آپ کو خود اپنا تعیون کرنا ہے کہ آپ اپنا نام جسٹس منیر صاحب کے ساتھ لکھوانا چاہتے ہیں یا تاریخ میں اچھے الفاظ کے ساتھ لکھوانا چاہتے ہیں عوام کا حق کے حکمرانی ہے یہ میرا آپ کا ہمارا صرف حق نہیں مارا گیا یہ عوام کا حق مارا گیا ہے عوام کا حق کے حکمرانی چھینہ گیا ہے جس کو ہم واپس رہنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری چیپ جسٹس صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان کیسے سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے کیوں الگ کر لیجئے اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں میرا خواہلے ہم اپنیکیشن بھی دے چکے ہیں اور وہ بسرہ صاحب بھی میرا خواہلے اس پر بات کریں گے تینکیو